چنڈگرڈ پی جے ای نے آئی شمان کارڈ دارکوں کا کچھ دن سے جو ہے پنجاب کی طرف سے جو ان کو راشی نہیں دی گئی تھی اس کو لے کر چنڈگرڈ پی جے ای نے مفت علاج تھوڑے دن کے لیے روک دیا تھا کیش لیس کارڈ تھوڑے دن کے لیے روکا تھا اب اس کو لے کر پانچ دن ہو چکے ہیں ایک اگست سے علاج بند تھا اس کو لے کر آج پانچ اگست ہو چکی ہے کیا پنجاب سرکار نے پیسے پی جے ای کو دیئے ہیں اور کب یہ علاج شروع ہو پائے گا اس کو لے کر ہم بات کریں گے پی جے ای کے ڈیکٹر پرفیسر ویویک لال جی سے ویویک لال جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ اب تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے سر کیش لیس ٹریٹمنٹ آپ نے روکا ہوا تھا اب آج کیا ٹریٹمنٹ شروع ہوا کیا پیسے پنجاب کی طرف سے ملے آپ کو نمشکار ایسے ایک کچھ دن پہلے ہمارے کو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی گورنمنٹ کو ہم نے ریپیٹڈ ریکویس کی تھی کہ ان کے جو آیوشمان کے جو پیشنٹس ہے ان کے پیسے ہمارے ڈیوز سیٹل نہیں ہو رہے ہیں پنجاب سرکار کی طرف سے سو ہم نے ریپیٹڈ ریمائنڈرز بھیجے تھے ان کو جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو دکھت دل کے ساتھ ہمیں ایک آگست کو پنجاب کے پیشنٹس کے لیے آیوشمان کی فسیلیٹی ہمیں ٹیمپریرلی سسپینڈ کرنی پڑی تھی کیونکہ اوور پندرہ کروڑ کے ڈیوز پنجاب سرکار کی طرف سے ہمارے کو ملنے تھے جو نہیں مل رہے تھے سو نا چاہتے ہوئی بھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا بکاوز ہمارا ہسپتال جو ہے تب ہی چل سکتا ہے جب ہمارے ڈیوز ساتھ کی ساتھ کلیر ہو رہے ہوں تو وہ کلیر نہیں ہو رہے تھے اس لیے ہمیں وہ بند کرنا پڑا تھا اور ایس تھنگ سٹینڈ ٹوڈے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کل جب یہ نیوز فلیش ہوئی تو ہمارے کیندریہ آنریبل پرائیم منسٹر نرندر موڈی جی اور آنریبل ہیلتھ منسٹر شریم مانسوک منڈاویہ جی نے آج ہمیں ڈیریکٹیب بھیج دیا ہے کہ گریب مریضوں کی حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ری سٹارٹ آیوشبان فسیلیٹیز فور پنجاب ہم ری سٹارٹ کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے پنجاب سرکار کی طرف سے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا ہے ہم کو ڈیریکٹیب کل رات کو آ گیا تھا اور ہمیں گریٹ فول کے سینٹر گورنمنٹ جنہوں نے اتنا پرامٹلی اس پہ ایکشن لیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ گریب مریضوں کے حالات میں آپ ری سٹارٹ کر دیجئے اور ہمیں سٹارٹ آئیوشبان فسیلیٹیز فور پنجاب سرکار کو یہ کہہ دیا گیا ہے جو پینڈنگ ڈیوز ہے جلدی سے جلدی وہ کلیر کریں پر ابھی ہمیں جو ڈیریکٹیب آیا ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے مریضوں کے حالات میں ایک جے بتائے کتنا پیسہ سرکار کی طرف پینڈنگ تھا ابھی جو آپ نے ان کو جے کیشلیس ٹریٹمنٹ کے لیے روکا تھا مینم مینم پندرہ کروڑ پینڈنگ ہے اور یہ کٹھا ہو رہا تھا سویل ہو رہا تھا یہ کارپس وی اینکی طرف سے کوئی ریسپاونس نہیں ہوا اس لئے ہم کو یہ اسے لئے ہم کو یہ آخری ہمارا سکتنا پینڈنگ اس لئے ہم کو یہ آخری ہمارا سکتنا پینڈنگ سو پہلے باکی چندیگڑ کے ہوسپٹلز نے بند کیا ان کو کور دینا پھر فینلی پی جے آئی پھر ہماراں نے ایک بات اور آپ سے جانا چاہیں گے جو پی جی کے اور چنڈگڑ کے سیٹلیٹ کے انڈر جو ہاؤسپیٹل آتے ہیں کیا ان میں بھی یہ علاج سبی میں بند ہو رکھا ہے نہیں ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہے مینلی پی جی آئی ایکٹیو ہے مینلی پی جی آئی ایکٹیو ہے ابھی تو پی جی آئی ایکٹیو ہے وی آر ٹاکنگ آف سیٹلیٹ سینٹر سنگرور وغیرہ میں تو ابھی وی ڈونٹ ہای آیو شمان فسیلیٹیز دیر بکوز انڈورز نہیں ہے آؤڈڈور ہے انڈور آئی پی ڈی انڈور پیشنٹ سو صرف پی جی میں ہی داخل ہوتے جی اور اب جو ایک اور سوال ہے جیسے ہم نے لوگوں سے بات کی جو مریض آ رہے تھے وہ بول رہے تھے کہ ایک طریق سے لے کے پانچ طریق تک ہم نے جو پیسے دیئے جیسے چالیس زیار دیا کسی نے کسی نے لاکھ روپیہ دیا کیا اب ان کا پیسے باپس ہو جائیں گے ریفنڈ ہو جائیں گے ان کو بلکل ہو جانے چاہیے بلکل ہوں گے وقت کے ساتھ ہوں گے اچھا آپ نے پنجاب سرکار کو کتنی بار ریمائنڈ کیا تھا کہ یہ پیسے اتنے بڑے پیسے ہیں پندرہ کروڈ روپیہ باپس ہے یہ کتنی بار کی وہ ہمیں باپس دو اور ان کا کیا جواب آتا تھا دیکھو ان کا انفورچنیٹلی کاؤنٹ تو ہم کرتے نہیں ہم نے جتنے ہائر اتھارٹیز تھے پنجاب سرکار میں کنسرننگ ہیلتھ ان سب کو رٹن میں لکھت میں ان کو کہا ریکویس کی کی پلیز ریپے یار ڈیوز پرسلی آلسو ریکویس کی تھرہو لیٹرز آلسو ریکویس کی اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ ان سب سے ریکویس کی کہ یہ پندرہ بڑھتا جا رہا ہے جب پندرہ کروڑ تک ہوا جب چھے مہینے ہو گئے ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آرہا تھا تو ہمیں آگست ایک کو یہ سٹیپ لینا پڑا اور ہمیں رہی جوڑ کے تھانکیو کرتا ہوں ہمیں پرائیم منسٹر اور ہونر ہیلتھ انہوں نے ہم نے دیا دیریکٹیویس کی کیونکہ پی جی آئی ہیسی کی ہم مریضوں کے لیے ہیں اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اب پنجاب سرکار کو چاہیے کی جو آیوشمان کے ڈیوز پی جی آئی کو ڈیو ہے وہ پلیز جلدی سے جلدی وہ ہم کو سیٹل کر دیں اچھا سر جیسے ایک سولہ سیکٹر کا ہاؤسپیٹل ہے بتیس کا ہاؤسپیٹل ہے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ بھی بند ہے علاج وہ آپ کو کب پتہ چلا کہ وہاں سے کتنا سمائے ہو گیا ہے وہ بندہ علاج دیکھو ان کا تو سب سے پہلے انہی کا بند ہوا دو تین مہینے ہو گئے ان کے بند ہوئے سولہ کا اور بتیس سیکٹر فور پنجاب it stopped there but we continue ہم continue کرتے رہے because ہمیں یہ پتہ ہے کہ پی جی آئی پہ ہمارے بو ہمارے شولڈرز پہ جیادہ رسپونسیبیلٹی ہے we know that we are more responsible we have a duty towards our patients اس لئے ہم کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے but ہم ریمائنڈرز بھیجتے رہے ہم ریمائنڈرز بھیجتے رہے جب اینڈ میں کچھ نہیں ہوا تو ہمیں ہماری ایڈمیسٹیشن کو یہ دکھت سٹیپ لینا پڑا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ تھے پرفیسر بیویکلال جی انہوں نے صاحب طور پر بتایا ہے کہ پنجاب سرکار کی طرف سے ابھی جو پینڈنگ ماؤڈ تھی وہ نہیں ملی ہے سینٹرلی منسٹری سے ان کو ریکیسٹ آئی ہے کہ جو مریضوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے یہ علاج شروع کر دیا جائے کیمرہ میں للتا پسات کے ساتھ ہرپی اندر سنگھ ای بی پی نیوز چنڈگر